چمچ پہ ماشاءاللہ ٹھہر نہیں رہا وہ اتنا زبردست بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شام دید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی بہت ہی مزے دار اور یونیک آلو حلوہ کی ریسپی کے ساتھ حلوے تو آپ نے بہت زیادہ کھائیں ہوں گے لیکن جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی خاص ہے کیونکہ گار میں مجود چیزوں کے ساتھ بہت ہی آسان دریقے سے اور بہت مزے کی بننے والی ہے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں رسپی شروع کرتے ہیں آلو حلو ابنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے میرین کپ کے ساتھ آدھا کپ دودھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون سوجی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور یہاں پہ تھوڑا سا میرے پاس زافران ہے یہ اس میں شامل کروں گی یہ ہو تو آپ ڈالیں نہ ہو تو بے شاک اس کو سکیپ کر دیں اس کو مکس کر کے ہم کر دیں گے سائیڈ پہ دس منٹ کے لیے اسے پڑا رہنے دیں گے تب تک ہم دوسرا کام کریں گے تو دس منٹ پورے ہو جائیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک کلو آلویں ان کو اچھی طرح میں نے بوائل کر لیا تھا اور آپ مولی کش کے ساتھ اس کو میں کرش کر لوں گی آپ میش بھی کر سکتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں گھٹلی کوئی نہیں رہنی چاہیے اچھی طرح سے ان کو میش ہونا چاہیے یہ سارے آلو میں میں اس کے ساتھ کرش کر لوں گی آلو سارے میں نے کرش کر لیے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور آلووں کو بوائل کرنے کے بعد اور کرش کرنے سے پہلے ان کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے یہ سٹیپ جو ہے وہ بہت اہم ہے کڑھائی رکھ لیں گے چولے پہ اور آگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی رکھنی ہے اور یہ پوری ریسپی میں ہلکی آگ اسی طرح رہے گی یہاں پہ میلٹ کیا ہوا ادیسی گی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آدھا کپ شامل کر رہی ہوں آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں گی ڈالدہ گی اب میں اس میں شامل کروں گی جو آلو ہم نے میش کر کے رکھیں اور ہلکی ہلکی اس کی بنائی شروع کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو جو چیزیں اس میں شامل کرنی ہے وہ بھی شامل کرتے جائیں گے لیکن کب کون سی چیز شامل کرنی ہے یہ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اور مسلسل ہلانا بھی ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک جگہ سے آلو جال جائیں اور دوسری جگہ سے جو ہے نا وہ کچھے رہ جائیں اور اسی طریقے سے جیسے ہم میش کرتے ہوتے ہیں نا پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا ایسے کر کے اس کو کرتے جانا ہے جب ہی لانا ہے اس کو ابھی میں دس منٹ اچھی طرح اس کو نا اس طریقے سے بنائی کروں گی گی کے ساتھ آلووں کی بنائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آئل چھوڑنا شروع ہو گیا ہے بہت زیادہ میں نے ڈالا نہیں تھا یہ دیکھیں تو اب اس پوائنٹ پہ آکے جو سوجی ہم نے مکس کر کے رکھی تھی اور زافران دودھ یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں زافران کا تھوڑا سا کلر بھی نکل آیا یہ شامل کریں گے اور اس کا جو ہے نا دودھ کے اچھی طرح خوشکونے تک ہم پکائیں گے اب اس کے ساتھ اسی طرح پھر جب یہ گی چھوڑے گا تو اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ کریں گے سوجی ڈال کے اس کی بنائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں ٹوٹل تقریباً آلووں کی جو بنائی ہیں وہ بیس منٹ ہو گئے ہیں کرتے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس نے گی پھر سے چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اور اچھی طرح سے یہ دیکھیں پین بھی چھوڑ رہی ہے ابھی نان سٹک کا برتن نہیں اور یہ نیچے جو ہے یہ ساتھ جو ہے نا جلا نہیں ہے ویسے ہی لگ رہا ہے یہ دو علاچی تھیں ان کے میں نے موں کھول لیا اور ایک کپ جو ہے نا مئیرنگ کپ کے ساتھ چینی کا ہے اسی طریقے سے اس کی بنائی کریں گے اس کا جو سارا حلوے کا مزہ اور سارا کچھ ہے نا وہ بنائی کے سار پہ ہے کیونکہ جتنی آپ بنائی کریں گے علووں کا کچھا پان دور ہوگا اتنا ہی یہ ٹیسٹی اور جو ہے نا مزے دار بنے گا یہ دیکھیں ما شاء اللہ اس نے چھوڑ دیا ہے پانی پتلا ہو گیا اب پھر سے دوبارہ اسے سیٹ کریں گے چینی کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ ما شاء اللہ سے سارا پین کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور بہت اچھی طرح سے حلوات آر ہو گیا ہے ما شاء اللہ اب اس پوائنٹ پہ آکے میں اس میں شامل کروں گی وان ٹیبل سپون چھوٹا چھوٹا ناریل میں نے کٹا ہوا ہے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس میں شامل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پساند ہو اور ما شاء اللہ زافران ڈالنے کی وجہ سے کلر بھی بڑا زبردست آیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس زافران نہ ہو تو آپ فوڈ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں جب دودھ ڈالیں گے سوجی ڈالیں گے اسی کے اندر تھوڑا سا شامل کر لیں اور اب میں اس کو نیچے تار لوں کیونکہ یہ بلکل ما شاء اللہ ریڈی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کیسے حلوے نے گی چھوڑا ہوا ہے اور بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے اب اس کو ڈی شوٹ کریں گے ڈی شوٹ کرنے کے لیے یہاں میں نے ایک بول لی گیا پہلے میں اس میں باہر لوں گی چمچ پہ ما شاء اللہ ٹھہر نہیں رہا وہ اتنا زبردست بنایا اس کو اوپر سے اچھتی طرح پریس کر لی اس کو اوپر سے سیٹ کر لیا اب یہاں پہ ایک قدد میں نے پلیٹ لیا آہستہ سے اس کے اوپر نکال دیں گے اب اس کی ہم سیمپل سی گارنش کریں گے یہاں میرے پاس بدام ہے اور یہ کاجو ما شاء اللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ہیلدی اور مزے دار یہ آلو کا حلوہ ریڈی ہے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر رائز کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تک کے لیے ویلی جھانڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی